بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں جو ہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے فائف پوائنٹ ٹین یہ ہے پیج وان زیرہ سیون پہ اور ٹاپک یہ ہے کہ الگبری جملوں کا جزر المرابع یعنی کہ سکوائر روٹ سکوائر روٹ آپ کو پتا ہے کوئی اس پہ مطلب ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں اس کے نہ دو طریقے انہوں نے بک میں بتائے ہوئے ہیں ایک طریقہ انہوں نے بتایا کہ بائے ڈیویجن یعنی کہ تقسیم کا طریقہ اور ایک ہے فیکٹریزیشن یعنی کہ تجزیح کا طریقہ بک میں انہوں نے دونوں ڈسکس کی ہوئے ہیں 5.10.1 جو ہے ٹاپک اس کے اندر انہوں نے جو ڈسکس کی ہے وہ فیکٹریزیشن والا ہے اور اس سے آگے 5.10.2 اس میں انہوں نے تقسیم کا طریقہ ڈسکس کیا ہے تو ہم 5.10.1 شروع کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایسے جملوں کے لئے استعمال کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جن کو آپ لکھ سکیں اس فارم میں کسی بھی سکوئر کی فارم میں لکھ سکیں مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ ہے کہ a2 plus b2 plus 2ab ایک ایکسپریشن ہے اس کو آپ یہ لکھتے ہیں نا a plus b کا سکوئر ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایکسپریشن ہوتا ہے a2 plus b2 minus 2ab is equal to a minus b ایسے اور بھی بہت سارے ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں اس کو لے لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی اسی طرح کی ایکسپل ہے بات واگر بڑھانے کے لیے کہ اس میں ایک چیز کا آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ جیسے آپ 49 کا سکوئر روٹ لیتے ہیں تو وہ plus minus 7 ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر آپ جب بات کرتے تو positive والے کی بات کرتے ہیں اسی طرح ادھر جو اس کا آپ نے یہ کہا کہ a plus b کا سکوئر ہے لیکن یہ ایکچولی پلس یا minus a plus b کا سکوئر ہو سکتا ٹھیک ہے بلکہ مجھے یوں لکھنا چاہیے کہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ plus بھی چیز ہو سکتی ہے اور یہ minus b ہو نا دونوں minus b ہیں تب بھی یہ ہی جواب آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں یقین آنا تو کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ minus a b ہے minus b ہے اس کا سکوئر لے لیں تو کیا ہوتا ہے first term کا سکوئر plus second term کا سکوئر plus sorry اس کو آپ اس فارم میں لکھ سکتے نا مطلب یہ کہ اگر آپ کو پہچان میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسے کر کے اس کا سکوئر ایسے کر کے تو یہ وہی چیز ہے اس کو میں طلب یہ یہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں ادھر ہی continue کرتا ہم plus 2 into first term جو کہ minus a into second term جو کہ minus b ہے تو یہ کیا آئے گا a square plus b square plus 2a بھی ہو جائے گا یہ وہی چیز ہے لہذا آپ minus a minus b کا سکوئر لیں یعنی کہ یہ والا portion یہ والا یہ ہی ہے نا ادھر اور plus والا تو آپ نے سو دفعہ پہلے دیکھا ہے جیسے کہ یہ والا ہے تو جواب ہمیشہ یہ ہی آتا ہے اس لئے plus اور minus دونوں سکتے ہیں plus b کے ساتھ اور ان کا overall square تو اب اگر آپ سے کہا جائے کہ a square plus b square minus 2ab اس کا اگر آپ under root لیتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا وہ plus بھی ہو سکتا اور minus بھی ہو سکتا ہے اور کیا؟ a plus b ٹھیک ہے؟ آچھا اب انہوں نے کیا کیا ہوئے کہ ایک مثالیں دیئے ہیں دو بلکہ تین ان سے اس کو درہا مزید واضح کیا ہے تو ہم پہلی مثال لے کے چلتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ af 49x square plus 112xy plus 64y square آپ نے اس کا نہ under root نکالنا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے معلوم کرنا ہے پہلے وہ نہ اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا لکھ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ یہ square ہے یہ square اور یہ 2 into a b ہو جائے گا 2 into first term into second term یہ 7x کا square ہے یہ 2 into 7x into 8y 8y کیونکہ یہ 8y کا ادھر square ہے تو یہ دیکھیں ملٹیپلائی کر کے دیکھیں 8 کو 7 سے کریں 56 56 سے 2 سے کریں گے ایک سے 12 آئے گا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ 7x plus 8y کا square ہے جس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں plus minus ٹھیک ہے؟ اور 7x plus 8y اور ایسے کر کے square لکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے یہ تو پتہ کر لیا کہ 49x square plus 112 xy plus 64y square اس کو آپ نے اس فارم میں لکھ لیا اور اس فارم میں لکھنے کا مقصد آپ کو I'm sure کب تک سمجھ آ گیا ہوگا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح اس کو ایسی فارم میں لے ہیں جہاں پہ یہ square کا sign ہو کیونکہ جب ہم اگلے والے step میں اس کا under root لیں گے جو کہ ہمارا basically question تھا ایسے کر کے یہ تب کیا ہوگا کہ simply square کے sign کو اڑا دیں گے ذہر ہی بات ہے نا under root لیں گے تو square کا sign ختم ہو جائے گا تو باقی آپ کا جو answer آئے گا نا وہ یہ آئے گا اب اب ہم مثال نمبر دو کرتے ہیں مثال نمبر دو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ x square plus 1 over x square plus 10 into x plus 1 over x plus 27 اس کا جناب آپ اس کو under root نکال لیں یہ کیا ہوگا اب اس کو کرنے کے لئے میں کہوں گا کہ دو طریقے دونوں factorization کی طریقوں کی میں بات کر رہا ہوں لیکن approach جو نا دو approaches ہماری تو ایک approach جو ہے بلکہ میں اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرتا پہلے نا ایک سیدھا سادھا جو آپ کے ذہن میں آتا نا اس کو لے کے چلتے ہیں وہ approach جو نا ویسے ہے important بے بھی یہاں کام بہت زیادہ نہ آئے لیکن وہ technique آپ کو آنی چاہیے کیونکہ آگے وہ آپ کے بہت کام آسکتی ہے اچھا آپ کو یاد رہے پچھلے والے example سے کہ آپ نے کسی طرح ایسے کسی term کا square اس form میں لے کے آنا تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اب یہ دی ہوئی ہے اب پہلا step کیا ہوگا مطلب bracket کھولتا ہوں یہی نا اور تبھی کچھ نہیں کر سکتا x square plus 1 over x square اب bracket کھولتا ہوں 10x plus 10 over x plus 27 ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں اب دیکھیں یہ یہ کوئی square نہیں ہے یہ دو square کی terms ہیں کچھ سمائے نہیں آرہی لیکن اہاں اس طرح ہو سکتا کہ اچھا چلو بھئی میں کہوں کہ یہ square کی term تو نہیں ہے یعنی کہ یہ مکمل square نہیں ہے لیکن اگر اسے مکمل کرنا چاہوں تو مجھے 2 چاہیے ہوگا نا ادھر x square plus 1 over x square plus 2 تو یہ مکمل x square بن جائے گا اب یہ 2 میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں 27 ہے میرے پاس تو چلو اچھا چلو بھئی میں دیکھتا ہوں اور باقی چیزوں کو میں اسے ہی لکھ دیتا ہوں 25 بن جائے گا اب میں اس کو کٹھا کر لیتا ہوں کہتا ہوں ہاں جی تو x square ہے یہ کس کا square ہے x plus 1 over x x square ہے اب میں کیا کروں لیکن اگر آپ تھوڑا سا کوئی اور کریں کہ بھئی آپ کو فوراں نظر آ رہا ہے کہ یہ x square ہے یہ بھی x square ہے تو یہ کیا بلایا ہے کیا یہ کسی طرح 2 ab 2 into first term into second term کچھ چیز بن سکتی ہے پاسیبل ہی بن سکتی ہے کیسے بنتی ہے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو پہلے لکھ دیتا ہوں اچھا اب ہونا کیا چاہیے کہ اس میں سے اگر میں 10 کاما لے لوں تو باقی کیا بچے گا x plus 1 over x اس کو میں اس طرح کیا لکھ سکتا ہوں ابھی تو وہی ہے یہاں پہ 2 into 5 لکھ سکتا ہوں into x plus 1 over x لے جنب آپ کو مسئلہ حل ہو گئے کیونکہ آپ کا یہ first term کا square plus second term کا square plus 2 into first term یہ first term ہے اور یہ second term ہے یہ second term اور یہ first term ٹھیک ہے تو دونوں terms کو آپ 2 سے multiply کریں یعنی کہ آپ کا یہ a plus b اوالہ جب فارمولا ہے وہ آ گیا جو کہ a square plus b b square plus 2 a بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک term کا square plus دوسری term کا square plus 2 into پہلی والی term پہلی کہلیں یہ پہلی چلیں اور یہ دوسری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلی لکھی پہلے کہ دوسری لکھی پہلے کیونکہ multiply ہو رہی ہیں تو چناب آپ کی یہ جو چیزیں کیا بن گئی کس کس کا سکوئر ایک term یہ ہے اور ایک term یہ ہے تو یہ آپ کا x plus 1 over x plus 5 کا square بن گیا ہے ٹیک ہے تو اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وہ جو پلس مائنس کا چکر ہے اس کے لئے x plus 1 over x plus 5 اور ایسے کر کے square اب جب آپ نے اب یہ بس جگہ کم بچ گئی ہے جب آپ نے answer نکالنا ہوں گا اپنا یہ والا ابھی تک تو آپ نے صرف یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ جو برابر بتایا ابھی تک ہم صرف اور صرف اندر والی چیزیں اس کو لے کے چل رہے ہیں ابھی تک ہم نے under root کو handle نہیں کیا تو اگر اب under root کو جب میں لگاؤں گا ادھر کے ایسے ہی ایسے کر کے اور یہ والی ساری term ادھر copy کر دوں گا میں پاس ذرا جگہ کام ہے تو میں نے یہ ایسی مطلب شارٹ کٹ لگایا تو ادھر کیا ہوگا ادھر یہ اوپر جو square کا sign ہے نہ وڑ جائے گا اور آپ کا یہ answer آ جائے گا اچھا یہ میں نے جو طریقہ خیار کیا یہ طریقہ بک میں نہیں ہے بک کا جو طریقہ ہے میں اس ٹیکنیک کو ضرور آپ کو سکھانا چاہوں گا یا اس پر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ٹیکنیک بعض کیسز میں بعض سوالوں میں بڑی یوسفل ہو سکتی ہے یہ سوال بڑا سیدھا سادہ سا تھا آسانی سے وہ ٹیکنیک استعمال کیے بغیر ہو گیا لیکن وہ ٹیکنیک بڑی کام کی ٹیکنیک ہے اسے کہتے ہیں substitution اب میں دوبارہ سے سوال لکھتا ہوں x2 plus 1 over x2 plus 10 into x plus 1 over x plus 27 اب آپ کو پتہ ہے نا کہ x plus 1 over x اور اس میں کیا relation ہے یہ ریلیشن کا پتہ نا آپ کو پتہ نا کہ x plus 1 over x کا اگر ہمیں سکوئر لے لوں تو وہ آتا ہے x2 plus 1 over x2 plus 2 آتا ہے تو یہ جو given چیزیں ان میں ریلیشن یہ ہے کہ صرف 2 missing ہے نا باقی سکوئر والا ریلیشن پاسیبلی بن سکتا ٹیک نا تو کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو آسان بنانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ جناب فرض کریں کہ x plus 1 over x نا a کے equal ہے یا b کر لیں کوئی دوسرا use کر لیں تو کیا ہوگا کہ let's suppose کہ x plus 1 over x is equal to a آپ کیا کریں گے اس کو a کہیں گے اور اس سے اس کی value نکال کے اس میں ڈال دیں گے اس طرح آپ کا جو overall expression ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا x plus 1 over x a ہو گیا اگر میں دونوں side کا square لے لوں تو کیا ہو جائے گا a square یہ کیا ہو جائے گا x square plus 1 over x square plus 2 is equal to a square اس سے کیا نتیجہ نکلا x square plus 1 over x square is equal to a square minus 2 تو آپ دیکھیں میرے پاس کیا ہوا ہے کہ یہ value ہے a کی اور یہ جو چیز ہے وہ یہاں سے a square minus 2 کے equal نکلائیں تو میرا جو given expression ہے اب میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں اس کو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ a square minus 2 plus 10 into a plus 27 اس کو میں اب اس form میں لکھ لیتا ہوں کیونکہ میں نے value اس کو substitute کر لیا substitution کا method substitution فرض کر لیتے ہیں نا ذرا آسانی کے لئے اچھا اب میں اس کو حل کرنا شروع کرتا ہوں اب یہ کیا ہو گیا a square plus 10 a plus 25 کیونکہ یہ minus 2 a plus 27 25 ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ a square ہے اس کو میں پہلے لکھ سکتا ہوں اور اس کو 2 into 5 into a لکھ سکتے ہیں تو یہ کیا بن گیا پورا square بن گیا 2 into first time into second time a plus 5 کا square بن گیا اب جناب اگر a plus 5 کا square بن گیا تو آپ کا جو given expression تھا جو کہ تھا x square plus 1 over x square plus 10 into x plus 1 over x plus 27 یہ کس کے اقل آ گیا a plus 5 کے square کے یہ ہوا نا اب جناب آپ اس میں دوبارہ سے a کی value ڈال دیں a کی value کیا x plus 1 over x plus 5 square اور اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں plus minus کا جو چکر ہے وہ میں آپ کو بتایا تھا اور جب آپ under root کا sign ادھر لگائیں گے تو یہ چیز اڑ جائے گی اور x square plus 1 over x square plus 10 into x plus 1 over x plus 27 جب یہ کریں گے نا یہ square کا sign اور جائے گا اور یہ answer آ جائے گا اب اس میں اور اس پہلے والا جو طریقہ جب میں نے کیا تھا فرق ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں چیزوں کو لمبی calculations کو آسان بنانے کے لیے وہ اس طرح کر لاتے ہیں کہ فرض کر لاتے ہیں value یہ ایکس پلاس 1 اور x پھر وہ x square پلاس 1 اور x square کی value نکال لیتے ہیں اس سے اس کو سمپل کر کے لکھ لیتے ہیں بار بار جیسے میں بار بار لکھ رہا تھا کہ x square پلاس 1 اور x square بار بار میں یہ کر رہا تھا اس کو لکھ رہا تھا بار بار تو اس کو انہوں نے آسان بنا لیا کہ a square کی form میں لکھ دیا اور a کی form میں لکھ دیا لیکن غور کریں کہ اندر game وہی ہو رہی ہے جیسے میں نے square بنایا تھا یہ دیکھیں میں نے ادھر square بنایا تھا یہ انہوں نے بھی وہی square بنایا لیکن اس طرح کرنا آسان ہے کیونکہ آپ x square 1 اور x square اور x پلاس 1 اور x کو چھوٹی چیزوں سے ریپلیس کر دیتے ہیں تو اس میں identify کرنا آسان ہوتا ہے ادھر سے آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a پلاس 5 کا square ہے لیکن یہاں پہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا کہ اچھا یہ پتہ نہیں کس کا square بن رہا کس کا نہیں بن رہا اس لئے اس طریقے کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگلے سوالوں میں یہ طریقہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا تو مثال نمبر تین کرتے ہیں مثال نمبر تین میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آپ a a minus 1 into a minus 2 into a minus 3 plus 1 تین کا آپ under root نکالیں ٹھیک ہے اب یہ سوال theoretically تو اس سیدھے طریقے سے ہو سکتا جیسے میں نے کیا تھا بلکہ سیدھا نہیں مجھے کہنا چاہیے مثال substitution کے بغیر جو کیا تھا طریقہ میں نے آپ کو مثالہ مردو سمجھائی تھی اصولی طور پر اس کو بھی ہو جانا چاہیے لیکن اس پر دیکھیں کتنے a کی رقمیں آرہی ہیں a اس کو اس سے کروں گا پھر ایک دفعہ اس سے بھی ہوگا اس سے بھی ہوگا اس سے بھی ہوگا تو a fourth leg کے لیول تک آپ چلے جائیں گے اور درمیان میں پتہ نہیں اور کون کون سی آئیں تو مطلب یہ کہ مشکل ہو سکتی ہے چیزوں کو سنبھالنے میں اگر آپ کو نئی یقین ہے رہا تو آپ کر کے دیکھ لیں اس کو دیکھیں اگر آپ a square minus a کر لیں ٹھیک ہے ابھی بھی آپ کا a minus 2 into a minus 3 باقی ہے plus 1 اس کو آپ دوبارہ اب آپ a سے کریں کہ میں اب ان دونوں کو ملا رہا ہوں تو a cube ہو جائے گا minus 2 a square minus a square minus minus plus 2 a ٹھیک ہے اور ابھی بھی مجھے a minus 3 plus 1 سے ضرب دینی ہے اس سے تو یہ کیا ہو گیا a cube minus 3 a square plus 2 a اب میں اس کو a minus 3 سے ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں اس کو کروں گا تو a 4 ہو جائے گا اس کے بعد minus 3 a cube آئے گا a 3 کو میں نے اس سے ملٹیپلائی کیا اب میں minus 3 a کو کروں گا minus 3 a 3 ہو جائے گا minus minus plus 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 9 a square ہو جائے گا اب میں اس سے کر لہے نہ گا ہوں 2 a کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو 2 a square minus 6 a اور ان میں plus 1 اب یہ a 4 ہو گیا یہ minus 6 a 3 ہو گیا plus 11 a square ہو گیا minus 6 a plus 1 اب یہاں تک آپ پہنچ گئے اب بتائیں کیا کریں مطلب آپ پوسیبل ہی پھرس سکتے ہیں اس میں ایک چیز مطلب فرض کریں کہ مقصد میرا تو تھا آپ کو بتانا کہ کتنی مشکلات اس طریقے میں آ سکتی ہیں بہت ساری چیزوں کا ملٹیپلائی کرنا ہے ذرا سائن میں گڑھ بڑھ ہوگی پاور میں تو آپ سوال غلط ہو سکتا تو سبسیچوشن کا طریقہ بہتر ہے لیکن چونکہ ہم یہاں تک آگئے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا آگے ایک ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ آتا نہیں آتا جس فر فان جسا کہتے ہیں اب فرض کریں کہ اے تھری کومن لے لوں میں سکوئر مکمل کرنا ہے مجھے تو یہ ایک مکمل سکوئر ہے اور ایک یہ سکوئر ہے اگر ان کو میں علیدہ کروں اے فور پلاس ون اب باقی یہ چیزیں ان میں سے فرض کریں کہ میں فیلال تو کٹھا لکھتا ہوں انہیں میں ایسا ہی کر رہا ہوں میں بھی میں ٹائم زائے کر رہا ہوں لیکن میں شاہد انڈیریکٹلی ثابت کر رہا ہوں کہ یہ کتنا مشکل طریقہ ہے باز کا تیس طرح کرنا تو اس کو آپ آپ دیکھیں اگر میں مجھے بھی سمائی نہیں آری اس کا میں کیا کروں فرض کرنے میں اے نکال لیتا ہوں تو سکس اے سکوئر مائنس الیون اے پلاس سکس ٹھیک ہے اب میں اس کی میں بلکل فرض گیا ہوں بس امتحان میں ٹائم نہیں ہوگا کہ آگے میں کیا کروں اس لئے جو سبسیچوشن کا طریقہ جو ہم نے بات کی تھی وہ بہتر طریقہ لہٰذا اس کو جہاں ممکن ہو استعمال کریں کیونکہ اس سے چیزیں اور زندگی ہماری خاصی آسان ہو جاتی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ اریز کر دیا اب ہم سبسیچوشن کے طریقے سے جو انہوں نے بک میں بتایا نا اس سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے اگر آپ کہیں کہ اس پلکس کو بھی مجھے اریز کرنا ہے اب یہاں تو کوئی ایسی ٹرم نہیں آری کس کو پک کروں کس سے ریپلیس کروں میں مجھے بھی تو سمجھ نہیں آری کس سے سبسیچوشن کروں لیکن مجھے یہ ہے کہ پھر کسی نہ کسی بریکٹ سے کھول کہ کوئی نہ کوئی سمیٹری والی لانی پڑے گی جیسے یاد ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اچھا بھی ایکس بلاس وان ابر ایکس اور ایکس کر بلاس وان ایکس کر تو کوئی ان میں ریلیشن بنتا تھا ایسی کچھ نہ کچھ سمیٹری تو یہاں پہ لانی پڑے گی نا تو اس کے لئے مجھے اس بریکٹ کو کھولنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو میں بارہ دیکھیں کیا کرتا ہے اب اگر میں اس کو اس سے ملٹیپلائے کرتا ہوں تو یہ آتا ہے اے سکوئر مائنس اے اب دوسری طرف اے مائنس اس کو میں پھر اس سے ملٹیپلائے کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو یہ اے سکوئر آ جائے گا مائنس فائیو اے پلاس سکس پلاس وان ابھی بھی کوئی سبسٹیوشن کی صورتحال نظر نہیں آ رہی تو یہ بھی کوئی بہتر چوائس نہیں تھی ان پیر اس کی بات کر سبسٹیوشن میتھر ٹھیک ہے لیکن یہ جو میں نے اس کو اس سے ملٹیپلائے کیا یہ کوئی بہتر چوائس نہیں تھی میں اس کو کیا کرتا ہوں یہ جو لمبے چکر ہے یہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں کہاں پھڑے ہیں اس لئے بک کا طریقہ کیوں بہتر ہے اگر میں اے کو فرض کریں کہ اے مائنس 3 سے ملٹیپلائے کرتا ہوں اور باقی اے مائنس 1 انٹو اے مائنس 2 ایسے کر لیتا ہوں یہ اے سکوائر ہو جائے گا مائنس 3 اے ادھر کہے گا اے سکوائر مائنس 3 اے پلس 2 پلس 1 لیکن اب آپ کا مسئلہ کافیت تک حال ہو گیا کیونکہ آپ کا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کیسے پہنچیں گے یہ آپ کو یہاں ٹرائے کرنا پڑے گا مختلف کمبینیشنز کو لے کے یہاں اپنا خود سے اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کو مجھے کسی سے ملٹیپلائے کرنا اگر میں یہ پارٹر پک کرتا ہوں اے سکوائر مائنس 3 بنتا ہوں ان کو کروں گا یہ دیکھیں یہ مائنس 2 بن جائے گا ٹھیک ساری پلس 2 بن جائے گا لیکن جہاں اے کا تعلق ہے وہ کیا بنے گا یہ مائنس 1 اسے اے کے ساتھ مل کے اور یہ مائنس 2 اسے اے کے ساتھ مل کے مائنس 3 اے بن جائے گا اور یہ اس کے ساتھ مل کے بھی مائنس 3 اے لاتا جیسے کہ یہ لایا ہے تو شاید اس طرح آپ کو کوئی اشارہ ملے اپنے ذہن میں سوچنا ہے پھر وہ کمبینیشنز ملانی ہے اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو پھر ایک ایک کر کے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو اس طرح کا پیٹرن نظر آجائیں تو سمجھیں کہ وہ اپنے چوائس ٹھیک کی تھی لیکن داری بات ہے انتحان میں تاں ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بار بار لکھیں پھر کٹیں پھر کٹیں پھر کٹیں تھوڑا سار آپ کو سوچنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ پیر بنتا ہے کیونکہ اسے اے سکوئر مائنس اس کو سمپلی ملٹیپلائی کر کے ذہن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اے سکوئر مائنس 3 آتا ہے اب آپ اس پیر کو ملٹیپلائی ذہن میں کر کے دیکھیں اے سکوئر تو آجائے کا ذاری بات ہے اور یہ دیکھیں انڈ والی ٹرم مائٹر نہیں کرتی ٹو ہے لیکن لیکن جہاں تک تلق ہے اے والی ٹرمز کا ایک اے سکوئر ہوگی اور ایک جو ہے نا یہ اے اس کے ساتھ طرف کھا کے مائنس ٹو اے بن گیا اور یہ اس کے ساتھ طرف کھا کے مائنس اے بن گیا تو مائنس ٹوٹل مائنس 3 ہو گیا تو جناب آپ کہیں واجبہ کیونکہ اے سکوئر مائنس 3 ادھر سے بھی آ رہا ہے اور اس پیر سے بھی اے سکوئر مائنس 3 آ رہا ہے تو یہ کمبینیشن ٹھیک ہے تو آپ یہ ٹرائے کریں اور یہ مسئلہ آپ کا حال ہو گیا ای نو کہ یہ اتنی آسان نہیں ہے ای نو کہ بہت سارے لوگ چپٹر 5 چھوڑ جاتے ہیں یونٹ 5 چھوڑ جاتے ہیں لیکن جو لوگ زیادہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بس ہے الڈجبری والا جو یہ نا یہ کہ آپ کو بہت ہی کام آئے گا جو اس کو چیلنج سمجھ کے اس سیپٹر کو کرنا چاہتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہتے انہیں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی تھوڑا دماغ کو لڑانا پڑے گا اور ہر انسان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے سوچنے سے میں بہت سارے طریقے بتاتا ہوں جو آپ کو سوٹ لگے جس طرح آپ کا دماغ کام کرے اس طرح آپ کر لیں اینیوے اب فرض کریں کہ اس کو ہم جو نا وہ ایکس کہہ لیتے ہیں میں بک والی ایکسپریشن لے رہا ہوں ایکس ٹھیک ہے تو آپ کا جو اوورال یہ سارا کچھ تھا نا یہ کس کے ایکول آگیا ایکس ٹھیک ہے انٹو ایکس پلس ٹو یہ بھی ایکس ہو گیا نا پلس ٹو پلس ون اب دیکھیں اس کو حل کرنا کتنا آسان ہے ایکس سکوئر تھوڑے سا در دماغ لڑایا اور آگے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس پلس ون اور آپ کہیں جی لو یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا یہ تو سیدھا سادھا یہ ہے آپ کا سوال حل ہو چکا اب آپ نے یہ دیکھیں آپ نے ثابت کر دیا یہ سکوئر والی ٹرم آگی بعد میں ایکس کی ویلیو ڈال دیں اے سکوئر مائنس ثری اے پلس ون یہ چیز آگی اس کو آپ پلس مائنس ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو گیون ایکسپریشن تھا اے سکوئر مائنس ثری اے انٹو اے سکوئر مائنس ساری یہ والا ایکسپریشن ساری یہ نہیں لکھنا چاہیئے یہاں پہ تو آپ کا جو گیون ایکسپریشن تھا اے انٹو اے مائنس ون انٹو اے مائنس ٹو انٹو اے مائنس ثری پلس ون یہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس طرح لکھا گیا ہے اور جب آپ نے انڈر اوٹ لینا ہے ایسے کر کے ایسے تو جناب آپ ایدھر جناب کیا کریں گے یہ جو سائن ہے اوپر اس کو اڑا دیں یہ آپ کانسر آگئے میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے تقسیم والا طریقہ ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ اس کے لئے مائنس سیٹ چاہیئے اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں چیزوں کو اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں میں نے ممکن ہے بعض جگہ غلط ہی کی اور ممکن ہے میرا ممکن ہے بعض لوگوں کو میرا کوئی طریقہ پسند نہ آئے تو وہ دوسرے طریقے سے خود بھی سوچنے کی کوشش کریں یا میں نے دو تین طریقے بتائیں جس کو جو اچھا لگے وہ پکڑ لیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اس کو سمجھنے کی ٹوپک کو کوشش کریں تو انشاءاللہ اگلا والا ٹوپک ہے 5.10.2 ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے اسلام علیکم